دیکھئے آپ یہ مت سمجھئے کہ کرناتک دیش سے الگ ہے ایک فضاء ہے ایک ماحول ہے ایک واتاورن ہے پورے دیش میں جو ان لوگوں کو انکاریج کرنا ہے ان کو آگے بڑھنے کا ایک افسر دے رہا ہے جو ایسی حرکتیں کر کے دیش میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کی جان سے کھلنا چاہتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے یہ کہنا کہ ایک سرکار یہاں ہماری ہے کہیں اور سرکار کسی اور کی ہے اگر سرد پار کہیں گولی چلتی ہے اور کوئی معصوم مرتا ہے وہ ذمہ داری پورے دیش کے لوگوں کی ہے اور ہر سرکار کی ذمہ داری ہے اس وقت کیا جو دیش میں ہوا چلی ہے اس سے کرناٹک الگ ہو سکتا ہے کیا پنجاب الگ ہو سکتا ہے کشمیر الگ ہو سکتا ہے کوئی جگہ الگ نہیں ہو سکتی ہمیں اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اس فضاء اور اس ہوا کو بدلنا ہوگا ہماری یہ ایک ہمارا عہد ہونا چاہیے اور جو ان لوگوں کو نقصان پہنچ چکا ہے جو اپنی جان پر کھیل چکے ہیں ان کو خراج اقیدت ان کو صحیح ٹریبیوٹ یہی ہوگا کہ ہم ملک کو بچا لیں ان کو نہیں بچا پائے ملک کو بچا لیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک بہت گہرا دھبا ہے ہم سب کی زندگی پر اور میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کر اس کو ختم کر سکیں اگر پردھان منتری چپ رہے ہیں تو میں بھی پردھان منتری کی چپ رہنے پر میں بھی چپ رہنا چاہتا ہوں ضرور کیا تھا انہوں نے کیا تھا ان کو بڑا درد ہے اس بات کا بہت درد ہے کہ ایسی حرکتیں ہمارے دیش میں ہو رہی ہیں اور کہاں تک اور کتنا نقصان یہ ہمارے دیش کو پہنچائیں گی اس لیے وہ اپنی طرف سے ذمہ داری سے جو بھی کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں اب انویسٹیگیشن ہو جانے کسی کو کیوں شکایت ہے اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو اسے کیا شکایت ہے سچائی سامنے انویسٹیگیشن میں آنی چاہیے وہ آ جائے گی مجھے اس وقت یہ نہیں کہنا ہے کہ کس نے کس پر انگلی اٹھائی ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی بھی ابھی بھی کسی کی ایسی دردناک موت ہو جانے کے بعد ابھی بھی اس کے تعلق سے بہت بہت نیچلی سر کی باتیں کہیں ہیں جو آپ نے ٹوٹر پر اور انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی مجھے افسوس اس بات کہا ہے ہمارے دیش کی سبحتہ یہ ہے کہ جب دشمن بھی مار جاتا ہے تو ہم دشمن کو بھی برا نہیں کہتے ہیں یہ ہمارے دیش کی سبحتہ ہے وہ دیش کی سبحتہ لوگ نہیں جانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے بس جنرل گرمیت لیش کی سبحتہ ہے